ہلو اور ملکم میں ہوں پر آکچھا پیکر اور لے کر آیا ہوں ریویو مہش مانجھنے کا نزدیشت فلم اندیم کا سلمان خان اور آئیو شرما کی یہ فلم ایک سٹرونگ سٹوری سٹرکچر سے بندی ہوئی فلم ہے یہ بیسیکلی کسانوں کی بات کہتی ہے کہ کسان جو ہے وہ اپنی زمین بیچتا ہے مجبوری کے تحت ہے اسی مجدوری پر اپنا گزارہ کرتا ہے اپنی زمین پر جو کل تک اس کی تھی وہیں پر چوکی داری کرتا ہے یا بٹائی کا کام کرتا ہے یا زیادہ زیادہ سب بیج باچ کے بڑے شہروں کی طرف اوچ کر جاتا ہے ایسی ایک پریوار کی کہنی راہل اس کے ماں باپ اپنے کھیتی کسانی کر کے بہت خوش تھے اور بہن کی شادی کے چکر میں راہل کے پتا کو زمین بیچنا پڑتی ہے اور وہ پونے شہر میں آتے ہیں اور سبزی منٹی میں ہمالی کا کام کرنے لگتے ہیں یہاں ہونے والے انجسٹس کے خلاف کہیں نے کہیں راہل کا خون کھولتا ہے اور لڑائی جھگڑے مار پیٹ کرتے کرتے وہ چل پڑتا ہے غلط راستوں کی طرف یہ ایک مراتھی فلم جو ہے ملشی بیٹن اس پر آدھاریت فلم ہے ملشی بیٹن پریٹکس نے بھی بہت سرہائی تھی اور بزنس بھی اس نے بہت اچھا کیا تھا اسی فلم پر آدھاریت ان کے قارن اس ولم کا جو سٹوری لائن ہے بہت سٹرونگ سٹوری لائن ہے جو آپ کو ایک میسیج بھی دیتا ہے کہیں نہ کہیں اور کمرشلی بھی یہ فلم بہت اچھا کرتی نظر آتی ہے اگر میں پوفارمنس کی بات کروں تو سلمان خان اس طرح کے کردار میں ابھی تک آپ کو نظر نہیں آیا ہے بہت ہی الگ آتار میں راجبیر سنگھ جو بنے ہیں جس طرح سے انہوں اس کریکٹر کو بنایا ہے کہ وہ کہیں کوئی رییکشن نہیں دیتے کوئی بہت خاص اس میں لاؤڈ نہیں ہوتے ہیں وہ ایک سیٹ پیٹن میں چلتے ہیں جس طرح سے کریکٹر سلمان خان نے بنایا ہے وہ واقعی بہت ہی پاور فول کریکٹر بنایا ہے انہوں نے وہ دیکھتے بنتا ہے آیو شرما ان کی پہلے کی فلم میں جو میں نے پرفارم کیا ہے وہ واقعی تاریفیں قابل ہے مہیمہ مکوانا نے بہت شاندار پرفارم کیا ہے ساتھی ساتھ مراتھی سینیما کے سچین کھیٹ کر کہیں اوپیدر لیمے کہیں ان لوگوں نے جس طرح سے پرفارم کیا ہے یہ مطلب جس کو کہیں سونے پہ سوہاگہ کر دیتے ہیں ساتھی ساتھ بنگالی سینیما کے سپرسٹار جیشو نظر آتے ہیں اس فلم میں وہ بھی ایک شاندار پرفارم کرتے نظر آتے ہیں مہیش مانجرکر جو خود ڈریکٹر ہیں انہوں نے ایک چھوٹا سا کردار کیا لیکن بہت سٹرانگ کردار ہے سچین کھیڑ کر کے کارنٹ جو کلائمٹس بنا ہے ان کی ایکٹنگ کی واقعی دار دینا پڑے گی بہت ہی کم مال کا پرفارمس کل ملا کر مہیش مانجرکر نے جس طرح سے اس فلم کو بنایا ہے جس طرح سے کیونکہ پورا آپ کو چینج کرنا تھا فلم کو کیونکہ ایک ریجنل سینیما اور کمرشل سینیما میں ٹریٹمنٹ بہت ہورک ہو جاتا ہے ویسے ہی مہیش نے بہت سکسسفولی اس فلم کو کمرشل ڈھاچے میں ڈھالا ہے اور ساتھی ساتھ اس کی آتما کو بھی برقرار رکھا ہے یہ واقعی نردیشک سپل نردیشک کی پہچانے کی آتما برقرار رہے اور کھیل بھی ہو جائے تو اس فلم کے ساتھ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کہانی بہت سٹرونگ ہے تو وہ ساری چیزیں برق کرنے لگتی ہے مجھے یہ فلک بہت پسند آئی حالانکہ گانوں کی ضرورت اس فلم میں نہیں تھی گانے کاٹ دیتے تو بہتر ہوتا لیکن پھر بھی کل ملا کر یہ خولسوم انٹرٹینمنٹ ہے آؤٹ اڈ آؤ کمرشل انٹرٹینمنٹ ہے جو جنتا کو پسند آئے گا جس طرح کا فین سلمان خان کا رہا ہے اس میں عائش شرما کا بھی ایڈ آن اب ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے یہ خاص کر سنگل سکرین اور اُس طرح کے درشت جو سلمان خان کو بہت پسند کرتے ہیں ان کے لئے ایک ٹریٹ ہوگی مجھے یہ فلم بہت اچھی لگی امید ہے آپ کو بھی پسند آئے گی میں اس فلم کو دیتا ہوں پانچ میں سے ساڑھے تین سٹار